بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم آج پندرہ مارچ دوہزار بیز بروز اتوار ہے سب سے پہلی خبر شامل کریں گے بہتر گھنٹے کی محلت کیا صرف اکامہ ہولڈرز کے لیے ہے سعودی عرب میں جو ہے آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب نے بہتر گھنٹے کی محلت دی تھی جو کہ جو ہے آج بروز اتوار ختم ہونے والی ہے تو اس میں جو ہے کافی لوگوں کے کوسچن تھے کیا اکامہ رکھنے والے غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بہتر گھنٹے میں واپس پہنچے تو اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے کوسچن سے کہ کیا یہ صرف اکامہ ہولڈرز کے لیے ہے تو اس کے علاوہ ویزٹ ویزے پر جو ایسے افراد ہیں وہ آئے ہوئے ہیں کیا وہ مقرب جو ہیڈر لائن ہے اس میں واپس جا سکتے ہیں تو سعودی عرب کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر واپس جانے کے لیے دیر لائن کا الائن کیا گیا ہے اس کے بعد فضائی کمپنیوں کی جانب سے بھی پروازوں کا شیڈیول تبدیل ہوگا اگر کسی کے ویزے میں کم دن باقی رہ گئے ہیں اور انہیں ویزے کی مکمل مدد یعنی ایک سو اسی دن پورے کر لیا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ دیر لائن کے اندر واپس چلے جائیں تاہم اگر زیادہ مدد باقی ہے تو ایسی صورت میں ان کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ آیا واپس جانا چاہتے ہیں یا مکررہ مدد تک قیام کرنے کے خواہاں ہے آپ جس کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں اپنے ادارے کی انتظامیاں سے رابطہ کریں وہاں سے جو ہدایات ملے ان پر عمل کریں چھٹی میں اضافہ کرنا کمپنی کی انتظامیاں کی ثوابتی پر منحصر ہے کوئی انفرادی طور پر اس کا مجاز نہیں ہوتا یعنی کہ جو آپ چھٹی بڑھائی جا سکتی ہے یا نہیں یہ آپ کا جو ہے اس بارے میں جو ہے یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے اگلی خبر ہم شامل کریں گے کہ سعودی عرب میں جہاں سترہ نئے مریض آ گئے ہیں تو جس سے تعداد سو سے اوپر ہو گئی ہے سعودی عرب میں ہفتے کو مزید سترہ کے سامنے آئے ہیں جس میں متاثرین کی تعداد ایک سو تین ہو گئی ہے اس وقت سعودی عرب سمیت دنیا کے بیشتر ممالکوں اپنی لپیٹ میں یہ مرض جو ہے وہ لے چکا ہے وعبائی مرض کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں ایس پی اے نے ان وزارت سہت کے حوالے سے کہا ہے کہ مملکت میں جن سترہ نئے مریضوں کا انکشاف ہوا ہے ایک مریض ایران سے ہو کر آیا تھا جو اس وقت الحصہ کے کرنٹینہ میں موجود ہے دوسرا مریض مقامی طور پر اس کا شکار ہوا ہے جو پہلے سے اس مبتلا شخص سے میل جول رکھے ہوئے تھا تیسرہ اور چوتھا مریض ایٹلی اور ایران سے ہو کر مملکت پہنچا جنہیں کتیف کے آئیسولیشن سنٹر میں رکھا گیا ہے ہزاروں مسافر محدود پروازیں کتنے جانے سے رہ جائیں گے پی آئی اے نے سعودی عرب جانے والی اپنی تمام پروازوں کا شیڈول تبدیل کر دیا تمام پروازیں اب مقررہ شیڈول سے گھنٹہ پہلے روانہ ہوں گی ترجمان پی آئی اے پروازوں کا شیڈول تبدیل کرنے کا مقصد مقررہ محلت کے اندر اکامہ ہولڈرز کو سعودی عرب پہنچانا ہے پی کے سات سو سر تریسٹھ اسلام آباد سے جدہ اب اتوار کی صبح 40.60 بجے روانہ ہو گی پی کے ایٹ سیون فور ون اسلام آباد سے جدہ اب اتوار کی صبح 40.60 بجے روانہ ہو گی پی کے سیون ٹی تری فائو ساڑھے پانچ بجے پی کے ایٹ ٹو فور فائو دمام اتوار کی صبح 8 بجے روانہ ہو گی پی کے سیون سیک سیرو لاہور سے جدہ صبح 11 بج کر 10 منٹ پر روانہ ہو گی مسافر کسی پریشانی سے بچنے کے لئے فلائٹ سے چار گھنٹے پہلے ائرپورٹ پہنچ جائیں مزید تفصیلات کے لئے پی آئی اے کال سینٹر ٹریپل ون سیون ایٹ سکس سیون ایٹ سکس پر رابطہ کریں ترجمان پی آئی اے جدہ کے ریسٹورنٹ میں خوفناک آتشدد کی جدہ میں جمعہ کو امیر سلطان سٹریٹ پر واقع ریسٹورنٹ میں آگ لگنے سے بھاری نقصان ہوا ہے شہری دفعہ کے اہلکاروں نے آگ پر قابو پا لیا ہے اخبار ٹونٹی فور کے مطابق آگ امارت کی تیسری منزل میں واقع ریسٹورنٹ میں لگی تھی شہری دفعہ کے اہلکاروں نے آگ لگنے اور اسے بچھانے کی کوششوں سے متعلق میڈیا میں تصاویر جاری کی ہیں تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ریسٹورنٹ میں آگ لگی ہوئی ہے جبکہ شہری دفعہ کے اہلکار اسے بچھانے کے لئے تیسری منزل پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں آگ کے شلے خوفناک منظر پیش کر رہے تھے جبکہ ریسٹورنٹ سے دھوئے کے بادل اٹھ رہے تھے واپسی کی محلت اتوار سے ختم پروازیں محتل رہے گی سعودی عرب واپس آنے کے لئے غیر ملکیوں کو دی جانے والی محلت کل اتوار سے ختم ہو جائے گی جس کے بعد دو ہفتوں کے لئے تمام پروازیں محتل رہیں گی واز کے مطابق وزارت داخلہ نے آج ہفتہ کو اعلامیں جاری کر کے کہا ہے کہ اس وبا کے انصداد کے لئے متعلقہ اداروں کی ضرور سے کیے جانے والے احتیاطی اقدامات کے پیش نظر اور شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کے لئے پروازیں محتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزارت نے کہا ہے کہ بہن الکوامی مسافروں کے لئے پروازوں کی محتلی کا آغاز اتوار پندرہ مارچ صبح گیارہ بجے سے ہوگا وزارت نے کہا ہے کہ تمام انٹرنیشنل پروازیں دو ہفتوں کے لئے محتل کی جائیں گی خصوصی حالات میں استشنات دیا جائے گا وزارت داخلہ نے وعدہ کیا ہے کہ واپس آنے کی محلت ختم ہونے کے بعد جو شہری اور غیر ملکی پروازوں کی محتلی کی وجہ سے نہیں آسکے انہیں دفاتر اور ملازمتوں سے خصوصی چھٹی میں تصور کیا جائے گا وزارت نے بتایا کہ خصوصی انسانی استشنات کے تحت جن لوگوں کو واپس آنے کی اجازت ہوگی انہیں مقرم مدد کیلئے وزارت سہت کے مرکز میں یا ان کے اپنے گھروں میں کرنٹینہ میں رکھا جائے گا وزارت نے کہا ہے کہ پروازوں کی مطلی کے بعد حکومت مختلف ممالک میں پھنس جانے والے اپنے شہریوں کے انخلاق کے لئے خصوصی پروازیں چلائے گی یاد رہے کہ سعودی عرب نے پاکستان اور انڈیا سمیت اس وباؤں سے متاثرہ ممالک سے اقامہ رکھنے والے تارکین کو واپس آنے کیلئے بہتر گھنٹے کی محلت دی تھی وزارت داخلہ نے یہ رعایت ان تارکین کے لئے دی تھی جن کے پاس نافذ العمل اقامے ہیں کہ وہ افراد جو متاثرہ ممالک سے آئے ہیں ان کے ملازم چھٹی لے لیں سعودی وزارت سہت کے مطابق ایسے تمام افراد جو پندرہ جو تیرہ مارچ یا اس کے بعد سعودی عربائے ہیں وہ احتیاطی تدبیر پر عمل کرتے ہوئے دو ہفتہ تک گھروں تک محدود رہیں ایسے افراد کے لئے وزارت سہت کی دانم سے چھٹی کے لئے آن لائن سرویس شروع کی گئی ہے تاکہ وہ افراد جو برنے ملک خاص کر ان ممالک سے آئے ہیں جہاں جو وبائی صورت ہے وہ اختیار کی ہوئے تو چھٹی کی منظوری اپنے اداروں کو پیش کر سکیں وزارت سہت کے ٹوٹر ایک آنٹ پر جاری تفصیلات کے حوالے سے ویب نیوز سبق نے بتایا کہ وزارت سہت نے مختلف ممالک سے آنے والوں کے لئے الگ الگ شیڈول جاری کیا ہے جس کے مطابق چھٹی لی جا سکتی ہے شیڈول کے مطابق ایسے مسافر جو 28 فروری یا اس کے بعد چین جاپان جنوبی کوریا اٹلی ترکی سنگاپور مصر اراک لبنان شام اور ایران سے آئے ہیں وہ اپنی آمد کی تاریخ کے مطابق دو ہفتوں کی چھٹی حاصل کر کے گھروں تک محدود رہیں آٹھ مارچ یا اس کے بعد فرانس پین ایڈونیشیا سویڈرلینڈ اور جرونی سے آنے والے دوسرے گروپ میں شامل ہیں تیسرا گروپ ان افراد پر مشتمل ہے جو گیرہ مارچ یا اس کے بعد برطانیہ آسٹریہ ڈینمارک امریکہ نورویج اور سویڈن سے آئے ہیں اگلی خبر شامل کریں گے جی ٹوئنٹی کے جو متاثرہ ممالک ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں سعودی عرب میں ہونے والے جی ٹوئنٹی اجلاس کے نمائندہ اجلاس میں اس وبا سینیمٹ نے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے الخبر میں جی ٹوئنٹی ممالک کے نمائندہ اجلاس نے بہن القوامی معاشیت اور قوامی عالم پر کرونا وائرس کے اثرات اور تازہ حالات کا جائزہ لیا ہے سعودی عرب میں سوشل تقریبات معتل شادی ہالز پر پبندی سعودی عرب نے سوشل تقریبات کے لیے شادی ہوتل اور اس طرح ہاؤسز یعنی کہ گیسٹ ہاؤسز پر پبندی لگا دی ہے سعودی پریس اجنسی کے مطابق ایک وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اس وائرس جو ہے اس وبا سے اس کے انصادات کے لیے کی جانے والی کوشیوں کے پیچھے نظر سوشل تقریبات معتل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے وزارت نے کہا ہے کہ شہریوں اور مقیم گر ملکیوں کی سلامتی کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا ممنوع ہے اس زمن میں شادی حال ایسے ہوتل جہاں تقریبات کا حال ہو اس طرح ہا یا جہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو سکتے ہوں ان سب پر وقتی طور پر پبندی لگائی جا رہی ہے غزائی اشیاء کی طلب میں ساٹھ فیصد اضافہ سعودی عرب میں وبا کے باعث غزائی اشیاء اور جہرسیم کش عدویہ کی طلب ساٹھ فیصد تک بڑھ گئی ہے حالیہ دو ہفتوں کے ذران سعودیوں میں سعودیوں اور مقیم گر ملکیوں نے کھانے پینے کی اشیاء اور جہرسیم کش عدویہ بڑی مقدار میں زخیرہ کی ہیں الریاض اخبار کے مطابق بڑے تجارتی مراکز میں سارفین کا زبردست رش دیکھنے میں آ رہا ہے بیشتر بڑے تجارتی مراکز سارفین کی حوصلہ افضائی بھی کر رہے ہیں مقصود اشیاء اشیاء سرف پر رائیتی پیشکش بھی مطارف کرائی گئی ہیں تجارتی مراکز اپنے گدام خالی کرنے کے لیے موجودہ صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں سعودی مارکٹوں کو بڑے پیمانے پر شاپنگ سیروہ مہمہ کے دوران کروڑوں ریال کا منافع ہونے کی توقع ہے جو اس وبا سے ایک طرف تجارتی مراکز کی چاندی ہوئی ہے تو دوسری جانب زیادہ تر اقتصادی شعبے متاثر بھی ہوئے ہیں اخباری ذرائق کا کہنا ہے کہ اس جو وبا ہے اس سے سعودی بزاروں میں اقتصادی قصاد بزاری ختم کر دی تارکین اور سعودی شہری ذہنی خلشات کے اثر میں راشن دخیرہ کرنے لگے ہیں کئی ہاسپٹلز میں مریضوں سے ملنے پر پبندی سعودی عرب کے کئی ہاسپٹلز میں مریضوں سے ملنے پر پبندی لگائی گئی ہے الشرقیہ کے آٹھ ہسپٹال نوکتی سینٹرل ہاسپٹل اور کنگ عبداللہ میڈیکل کمپلیکس کے زیرے علاج مریضوں سے ملنے کی ممانت ہے اس وباہ سے بچاؤ اور راست کے پھلاو کو روکنے کے لیے سعودی عرب کے تمام سرکاری ادھارے متحرک ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں آٹھ ہسپٹالوں کی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مریضوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی تدبیر کے طور پر مریضوں سے ملاقات پر پبندی آئیت کر دیں واپسی کی محلت اتوار سے ختم پروازے موطل رہیں گی سعودی عرب واپس یہ تا ہمارا آج کا نیوز بلٹن اس طرح کی بزید خبروں اور نیوز سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو ایک نئے نیوز بلٹن میں تب تک السلام علیکم موسیقی